موسیقی 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 عوام کے بھی میں ذکر کروں کہ ہمارے عوام بھی اس طرف دیکھتی ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے کرسی کس کے پاس ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ کرسی کو سلام کرتے ہیں اصولوں کو سلام نہیں کہ اصولوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ اگر اگر دیکھا جائے پاکستان پیپرس پارٹی میں بالکل وسوق سے کہوں گا کہ آپ یہ ساڑھے تین سار پونے چار سال آپ نے جو دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے اپنی منشور کی ایک شخص پر بھی عمل نہیں کی مجھے بتایا جائے کہ پاکستان پیپرس پارٹی کی جو روٹی کی بات تھی کیا عوام کو روٹی ملی کیا عوام اس وقت دو وقت کی روٹی ان کو عزت کی روٹی مل رہی ہے کیا منگائی انہوں نے دور کی کیا انہوں نے بجلی پیدا کی یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتے ہیں عوام کے ساتھ کیا آمن و آمان کے حوالے سے آپ مجھے بتایا کہ پوری پاکستان میں آمن و آمان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کیا آمن و آمان پہ قابو پایا گیا کیا کرپشن پہ قابو پایا گیا یہاں تک کہ میں آپ کے چینل کے ترز کہوں گا کہ پوری دنیا چیخ رہا ہے پوری دنیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ سولہ سو اس سال میں سولہ سو لوگوں نے خودکشی کی ہے غریب لوگوں نے اس لیے کہ ان کے بات روٹی نہیں ہے ان کے بات روزگار نہیں ہے کنڈیاروں کے نوجوان راجہ رن نے وہ کس امید لے کر یہاں پر آئے تھے کہ وہ جا کے پاکستان پی پرس پارٹی کے کو چیرمن کے ساتھ پریزیڈن کے ساتھ مل کے کوئی نوکری اپنے دوننے کے مگر وہ جو مایوس ہویا اس نے اپنے کوئی آگ لگا دی اگر آپ چاروں صوبوں کو ہی دیکھ لیں کون سے اتحاد کے اوپر کوئی فقر کر رہے ہیں نہ این پی کے ساتھ نہ ایم کیو ایم کے ساتھ نہ کافلی کے ساتھ پنجاب میں کلوز جو ساتھی ہیں وہ تک جو ہیں وہ دکھی ہوئے ہیں میں آپ سے یہ پوشا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی آج کل کی نئی سیاست ہے شاید دوہزار گیارہ میں یہ آنے والے سالوں میں دو تیائیک صدیت تو کسی کو نہیں ملنے والی کیا ویژن اتنا رکھتے ہیں شاید آسیب علی زرداری صاحب کہ نئے دور کی نئی سیاست ہی ستنا ہوگی مہربی بی آپ نے مجھ سے کوئیسٹن کیا ہے جی سر بہت میربانی انفیکٹر آپ نے جو افتتائی کلمات کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو کا وہ سب سے بڑا احاطہ ہے اور میں پاکستان پیپس پارٹی میں اس سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھتا ہوں جو اس کی راستے جو ہیں وہ مہراج محمد خان کی طرف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کمیاں اور کوتائیاں تھی شہید بی بی کے وقت میں بھی کمیاں اور کوتائیاں تھی اور میں وہ شخص تھا جو بیگم صاحبہ سے بھی اپنی بات کر دیتا تھا شہید بی بی کے ساتھ بھی کر دیتا تھا لیکن آج یہ وقت ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو راندہ درگاہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری صرف حیثیت ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ قصر صدارت میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اور جتنے ان کے گرد لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کا پتا لگ جائے جب پاکستان پی بس پارٹی کا خیبر سے لے کر کراچی تک یہ کارکن کہہ رہا ہو کہ عاصف علی زرداری صاحب کو سیاسی بنارسی ٹھگوں نے گھیرا ہوا ہے تو اس سے بڑا اور علمیہ کچھ نہیں ہو سکتا اور میں ڈاکٹر صدر صاحب کی بات سے متفق ہوں میرا شہر لاہور سے تعلق ہے میں نے اپنی جوانی کے بھرپور پالٹکس لاہور کے اندر گزاری ہے جس شہر کے اندر ہم نے نو کی نو سیٹے جیتی تھی آج وہاں پر مقابلہ جو ہے وہ عمران خان ورسز مقابلہ جو ہے وہ نواز شریف ہو رہا ہے آج پاکستان پی بس پارٹی کیا ہے میں نے جب اختلاف کیا تھا تو میں نے کہا تھا ان کا پی بس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں یہ چاہتے ہیں کہ گھڑی خدا بخش کے اندر شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک اور قبر ہو اور وہ سب سے بڑی قبر ہو اور وہ پاکستان پی بس پارٹی کی ہو لیکن خیبر سے لے کر خراجی تک ذلفقار علی بھٹو کے نظرات کی بیٹے پاکستان پی بس پارٹی کو دفن نہیں ہونے دیں گے اسراش آپ سے کون لوگ ہیں جو پاکستان کی قبر کھود رہے ہیں بھٹو کی قبر کے ساتھ مہر بی بی جن کا آپ اشارہ کر رہی ہے جن کا قوم اشارہ کر رہی ہے جن کا سروے کر لیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ نو سر بازوں کا ایک گروہ ہے یہ چال بازوں کا ایک گروہ ہے یہ مکرو فریب کے لوگوں کا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جن لوگوں نے صرف وقالت نامے کی سیاہی کے اوپر صرف ان کا سیاہی کا رشتہ ہے لیکن یہ پی بس پارٹی سے خون کے رشتوں کو اور خون دینے والوں کو یہ بھول چکے ہوئے ہیں میرا شکوہ آصف علی زرداری صاحب جو بہت سیرک ہیں بہت سمجھدار ہیں لیکن جس وقت بہت سی بساتھ الٹ جائے گی تو پھر ہماری بات سمجھے گی پھر یہ کہیں گے کہ تاریخ میں کہ مہراج درست کہتے تھے یہ کہے تھے کہیں گے کہ ڈاکٹر مبشر درست تھے میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جو ناراض ہو کر ماضی میں بھی بیٹھا وہ اس وقت بھی درست تھا وہ آج بھی درست تھا اور آپ کے پروگرام میں جتنے لوگ آکے تڑپ رہے ہیں ان کا رشتہ جو ہے یہ کوئی منفعت کا رشتہ نہیں ہے ان کا رشتہ خون کا رشتہ ہے ان کا رشتہ عمروں کا رشتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خون کے رشتے کسی بھی رشتوں سے بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں جی بالکل میں آپ کی جانے باؤں گی ایک دفعہ پھر ناصر علی شاہ صاحب یہ تو خون کے رشتے ہو گئے تو ایک پرانا پیپلیا جو ہے جس کا دکھا دکھا ہوا دل ہے وہ اس کی بھڑاست نکل رہی ہے میں آج بہت سے ایسے جیالے بھی ہیں جن سے آپ بات کریں سڑکوں پہ آپ کو مل جائیں آپ کے پرانے حلکوں میں آپ کو مل جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر انکلوڈنگ دکیادت ایک ایلینیٹڈ گروپ سامنے آگیا ہے یہ ایلینیٹڈ گروپ کیوں کہا جاتا ہے اور کسے کہا جاتا ہے مہر بی بی دیکھیں پیپلز پارٹی سے اکثر جو پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ نالان بھی ہے اور مایوس بھی ہے اس کی سب سے بڑی ثبوت میں آپ کو یہی ڈاکٹر اسرار شاہ کا دیتا ہوں جو اب بم بلاشت میں اسی اسلام آباد میں اس پہ بم بلاشت ہوا اور اس نے قربانی دی دونوں ٹھانگوں سے آپ نے خود دیکھ رہے ہیں کہ مجھے وہ الفاظ میں میادا نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے جب وزیراعظم صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے علاج کے لیے تو وزیراعظم صاحب کہتا ہے کسی خیراتی ادارے سے آپ کا علاج کیا جائے گا جبکہ اس کے اگر کوئی وکیل میں نام نہیں لوں گا اگر وہ چالیس پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ روپے مانگتا ہے ایک دن پھیشی کے لیے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں نام لیں گے باب روان کا نام ہے کس سے چھپا ہے آپ اس سے مہر بی بی آپ اس سے اندازہ لگائے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کے ساتھ ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میرا روابط ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کے ساتھ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی چینلز کی طور سے آپ ایک ہزار کارکنی اس اسلام آباد میں جمع کریں اور ان سے آپ ریفرنڈم کرائیں ان سے پوچھیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ وہی پیپلز پارٹی ہے کہ محترمہ کی دور کی پیپلز پارٹی ہے کیا یہ وہی پارٹی ہے جو بٹو صاحب کی دور کی پیپلز پارٹی ہے میں کہوں گا کہ ناؤ ساؤ ناڈے نوے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی تو آپ میرے سے کیوں یہ سوال کرتے ہیں آپ ان کارکنوں سے جا کے سوال کریں جو نالان ہیں آپ مجھے بتائیں کس کارکنوں کو کس کارکن کو اپلاک کی گئی تو پھر مجھے ایک بات بتائیں جس کانچیشنسی سے میں براہ تعلق ہے کوئٹا سیٹی سے سین تیس سال پاکستان بی پرس پارٹی کو ہماری لوگوں نے ووڈ دیا ہے ہزارہ قبیلے نے ووڈ دیا ہے سین تیس سال بہت بڑا عرصہ ہے اور جب اب انہوں نے مجھے بھی ووڈ دیا ہے اور ایک ایم پی اے کو بھی انہوں نے پاکستان بی پرس پارٹی کی ایم پی اے کو ووڈ دیا ہے مجھے آپ بتایا ہے اس ساڑھے تین چار سال میں میں چیخ چیخ کے میں اسمبلی میں میں نے ہر فورم پر چیخایا کہ خدا کے لئے ہماری لوگ مر رہا ہیں ہماری کوئٹا شہر میں آپ جا کر دیں کہ کیا پوزیشن ہے ہماری سڑکوں کی حالت آپ جا کر دیں ہماری لوگوں کی حالت جا کر دیں بلوشستان کی حالت دیں آپ اندازہ لگائیں مہر بی بی کی ساڑھے تین چار سال میں جب میں ان کے نمائندہ ہوا ہے ایم این اے تو میرے بات نہیں سنی جاتی آپ اندازہ اس چیزے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک پرس پارٹی کی کارکون کی کیا آواز ہوگی آج آپ پارلیمنٹ کے بار جب محترمہ کی دور تھی یہ پارلیمنٹ کے بار پاکستان بی پرس پارٹی کی کارکون کے یام میرے لگتے تھے بی بی کو ملنے کے لئے اپنے مسائل کو درخواست ہوئی آج مجھے بتایا کہ سن سے پنجاب سے یا بلوشستان سے یا خیبر پخت انخواہ سے آپ مجھے بتائیں ایک بھی کارکون آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کے بار کڑا ہو اور ان کا کوئی کام کسی نہیں کیا اگر آپ مجھے اجازت ہے صفدر عباسی صاحب آپ کی جانے بات دیکھنا ہے یہ جو پوائنٹ دیکھیں میں بھی بھی صاف بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی وزراء ہے وہ وزراء جو ہے وہ وزراء پاکستان بی پرس پارٹی کے لئے یا پاکستان کی عوام کے لئے یا اس غریب عوام کے لئے کوئی کام نہیں کر رہی ہے وہ صرف اگر صرف کر رہی ہے وہ انجائے کر رہے ہیں اپنے منسلیوں کو انجائیمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے مجھے آپ کوئی بتائے کہ کس کس نے ناصر علی شاہ صاحب مجھے نہیں لگتا آپ کو اگلا ٹکٹ دوہزار تیرہ میں پیپلز پارٹی اسے دیا جائے گا مگر یہ ہے کہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا میں یہ جواب آپ کے دینا چاہوں گا میں آپ کے یہ جواب بہر بی بی دینا چاہوں گا مجھے میں میں اس چیز میں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھے ٹکٹ دے اور میں الیکشن لڑوں پھر ہمینے بن جاؤں نہیں میں یہ کہوں گا کہ کیا بٹو کی سوچ اور بی بی کی سوچ میرے کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہے جو میرے ذہن سے نکال سکے وہ تو کوئی نہیں چین سکتا میرے ٹھیک ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید میرا جو میرا میمبر سے وہ بھی محتل کیا جائے مگر وہ سوچ کو نکال سکے گا یہ سوچ کو لے کے میں آگے بڑھوں گا اور اس سوچ کو عوام میں اور عوام کے ساتھ جبنی میرا ایٹریکشن وہ میں کر کرتا رہوں گا بلکل بلکل آپ نے سچ کی آواز اٹھائیے یہ تو اب ووٹس کے تھروں ہی پتہ لگے گا کہ ابھی بھی سچ کے اوپر کارکن کان بھر رہے ہیں یا ابھی بھی چرتے سورج کو سلام ہے سب کم ہے سب درباسی صاحب آپ کی جانے بات کیوں ووٹروں کی بات کی ہے انہوں نے آپ کو یاد ہے نوے کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی کا ووٹر ناراض ہوا تھا تو اس نے کسی اور کو ووٹ نہیں دیا تھا مگر گھر میں چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گھر میں بیٹھ جائے گا اگر وہ ناراض ہے اور مایوس ہے یا کسی اور طرف جائے گا بی بی میرے خیال میں دیکھیں یہ اس وقت کے صورتحال ہے وہ زیادہ گھنبیر ہوتی چیز نہیں جا رہی کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی خود اپنے ووٹروں کو اب دکھے دے رہی ہے اس سے پہلے جو نائیٹی سیون کا مردہ میں نہیں کہوں گا نائیٹی سیون کے اندر بلکل اسی طرح ہوا تھا اس کے پیچھے بہت سے افیکٹرز تھے اور کسی تکر آپ بیٹھ کے اپنے ووٹر کو خود دکھے دے رہے ہیں مثلا آج آپ نے پورے ایسیو یہ ہے کہ آپ نے ایک مفاہمت کی آپ کا اس وقت جو کہتے ہیں جو آپ کی پالیسی دیسیجن ہے پاکستان پیوز پارٹی کی ہم نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے اب اس مفاہمت کے نام میں کی تلی منافقت آ چکی ہے اس حد تک ہم منافقت آ نانداز میں مروف کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی صحیح کی تاریخ کے اندر اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ووٹر آپ خود بھگا رہے ہیں اس وجہ سے بھگا رہے ہیں کہ اب آپ کے ووٹر کو یہی نہیں پتا کہ اگلا کینڈیٹ پیوز پارٹی کا میرے پاس ہوگا بھی کی نہیں ہوگا اگر آپ کس کے ساتھ کرنی جا رہے ہیں جو اس طرح نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ صدر صاحب یہ ٹیک کرنی ہے اس وقت آپ کو ووٹ کرے گا جب آپ پاکستان پیوز پارٹی کی ایک ٹینڈیڈیٹس کو یا ان کے حقیقی نمائندوں کو سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اب ووٹر کے چانسز کیا آئیں اگر ناراضی ہے تو گھر بیٹھنے کی یا کسی اور جماعت کی جانے جانے کی آپ آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بڑا ٹیکل ایک دعا پھولا ہے لاہور میں لاہور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ مسلمی نون کو نقصان پہنچا رہی ہے میرے نظر میں تحریک انصاف سب سے در پاکستان پیوز پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے اس لیے کہ آج آپ کا کارپن آج آپ کا ووٹر بڑی تیزی سے کیونکہ اس کی ایک ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے نیا نواشری صاحب سے بڑی تیزی سے انہیں تحریک انصاف کے طرف جا رہا ہے بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں کو اٹینڈ کرو جا کے تاکہ آپ دیا نواشری کو دکھ پہنچا سکے یہ کیا کالسی پولیٹکس ہے میرے بیوی پولیٹکس سے مجھے تصور بھی ہم نے انہوں کو نہیں کیا تھا ہم نے جب تبھی گورورننٹس آئی ہیں ہماری گورورنٹ تو تیس سال تو ہم اپوزیشن میں رہے مہترمہ کے ساتھ میں قائم میں تیس سال ہماری گورورنٹ رہی کمبائن گورورنٹس پانچ سال ایک پانچ سال لوسی بلکہ اس سارے عمل کے اندر آپ کی ٹکٹ ہولڈرز ہوتے تھے آپ کے کارکون ہوتے تھے آپ کے دسٹر پیامل کے لیٹیر کے لیڈرز ہوتے تھے ہر کسی کو جنب مہترمہ لکافر کرتی تھی آپ کا دسٹر پریزنڈ ایک پارٹی کا بہا فلکرم ہوتا تھا سنٹرل سکر ہوتا تھا آپ نے دلے کے اندر آج اس کے دسٹر پریزنڈ کو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا آج آپ نے پتا ہولڈر کو نہیں پتا ہی کہ میں نے کیا کرنا ہے بلکہ اس کو آپ کو یہ کوئی ڈیولیمنٹ گانس دے رہے ہیں نہ آپ اس کو کوئی بیندیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی سپورٹ کریں آج آپ اس کو ٹکٹ بھی چھنے کے چکر میں کیلکہ نلی آج آپ کا ووٹ جی بلکہ میری نظر میں اس دفعہ محترم آسیر بنیدرائی صاحب اپنی پالیسی سے اپنے آپ کو یقین مستحقم کر رہے ہوں گے ہر حوالے سے اپنے آپ کو مستقم کر رہے ہوں گے لیکن آج جو پارٹسن پیپلز پارٹی کے اس انسل کو اس نظریاتی عمل کو اس کو اتنا حد تک سبوتاج کر چکے کہ اس کے نتائج جو ان آنے والے دنوں میں ان کو بڑی صاف صاف اسی جو نظر آئے گی آنے والے دنوں کے اندر نتائج تو اسرار شاہ صاحب ہم دیکھیں گے مگر آنے والے دنوں کے اندر ایک اور اہم سوال بھی اٹھتا ہے کہ اب جب بات چھڑی گئی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ڈسلوزنڈ ہونے کے حوالے سے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں کیونکہ آپ نے ہر دور دیکھا ہے پیپلز پارٹی کا آپ کی نظر میں کس کے پاس قیادت ہونی چاہیے بی بی کی اولاد کے پاس یا مرتضی بھٹو کی اولاد کے پاس کل کو اگر جھنڈا لے رہا کے بلاول بھٹو بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور فاطمہ بھٹو بھی فیصلہ کر لیتی کہ میں نے بھی سیاست میں آنا ہے آپ لوگ کس طرف جائیں گے میں آگے سمجھتا ہوں کہ آج وہ اخشیت آگیا ہے کم بہت عرصے سے لوگ کہتے آتے تھے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو ڈموکٹائز ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو ڈسلائز ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی ایڈیولوجیکل جنہیں مورنگز ہونی چاہیے کوئی ایڈیولوجیکلی نظریاتی طور پر ہم آگے بڑھ رہے ہو جمہوری طور پر آگے بڑھ رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ٹیوز پارٹی کے ہر کارکن پاکستان ٹیوز پارٹی کے ہر ڈسلکرودے دار اور پاکستان ٹیوز پارٹی کے ہر اوپر والی لیڈر کے لیڈر کے لیے وہ مقام آگے جہاں تو ان کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ پارٹی کو ہمیں ذاتی خاندانی محروسی وراثت سے کلانا ہے یا ہمیں یہ پارٹی کو کوئی دیموکرٹائیز ہوتی ہے اس کو انسٹیٹویشلائز کرنا ہے میں سراشا صاحب کی جانے باتی ہوں مجھے بتائیے کہ کیا یہ کوئی جد و جہد کریں گے آپ سب مل کے آپ ہو گئے شاہ محمود قریشی ہو گئے اتزاز احسن صاحب کو ابھی بھی نہیں پتا وہ کدھر بیٹھے میں کیا ہو رہے ہمارے پاس تو ایک پوری فیرست ہے شیری نمان صاحب آئے ہیں نوابزاد غزنفر گلت صاحب ہیں زفر علی شاہ صاحب ہیں ناصر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں زلفقار مرزا صاحب ہیں یہ رضا ربانی صاحب ہیں آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بھی ابھی ٹیلی فون لائن پہ لیں گے آپ تاب شیبان میرانی صاحب ہیں یہ لسٹ is going on کوئی آپ کی مل جھل کے کوئی جد و جہد ہوگی اگلے الیکشنز کے لیے میرا خیال ہے ہم سارے جو یہ چار لوگ آپ کے پاس ہیں اور اس قریشی صاحب بھی ہم ایمان کے پہلے درجے پہ رہے ہیں اور وہ بچارے ایمان کے تیسرے درجے پہ رہے ہیں ان کے نام لے لیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ حسینی کافلے میں شامل ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا کرے کہ وہ ایمان کے آخری درجے سے نکل کر ایمان کے جو دوسرے یا تیسرے درجے میں آ کر علی بھٹو کے نظریاتی بیٹے ہیں ان کو اس وقت موقع ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو ری ویزٹ کریں وہ اپنی سوچوں کو ری ویلیو کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کنڈکٹ اور ان کے رویے ان کے ایٹیچوڈ اور ان کے اس گروہ کی وجہ سے آج پاکستان پی بس پارٹی کا ورکر یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہے اور یہ قویشن آیا ہے کہ محترمہ بن حصیر بھٹو کی قیادت اہل ہے یا میر مرتضی بھٹو کی قیادت اہل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپارشل ہیں ہم نے اپنی زندگیوں کا وقت گزار لیا ہے نئی نسل کو فیر اینڈ فری ڈیموکریٹک انداز کے اندر موقع دینا چاہیے اور میرا ایمان ہے کہ نئی جنریشن جو انٹرنیٹ کی جنریشن ہے جو ایمیل کی جنریشن ہے وہ بہت انٹلیکشوری ہم سے بہت آگے ہے جب بھی وقت پڑے گا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کرزما کدھر ہے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ایجوکیشن کدھر ہے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میرٹ کدھر ہے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ذرک کدھر ہے اور ان کو پتہ لگ جائے گا آپ کے نزدیک میرٹ اور ذہانت زیادہ کہاں ہیں بلاول بھٹو یا فاطمہ بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا کمپیرزن کروں ایک انگر ہونے کی حیثیت سے میرے لیے میرے لیے یہ دونوں بچے بہت قیمتی ہیں لیکن میں فاطمہ بھٹو کو پلس پوائنٹ دیتا ہوں میں کبھی زندگی میں اس سے نہیں ملا میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ بھٹو کے اندر پوری وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک قیادت کرنے والی بیٹی اور بچی میں ہوتی ہیں یہ میں آپ کی جانے بات ہوں اگین سفدر صاحب مجھے یہ بتایا آپ نے تو دیکھ رہا یہ فاطمہ بھٹو کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں بڑا اہم یہ ہے کہ آپ کا اگین اسراد شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں جو آئے گا ہماری طرف ہم اسے قبول کریں گے بلکہ ایمان کے آخری درجے سے نکلیں کدھر جوئن کرے آپ کو آپ کا کون سا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ کی بکھری ہوئی آوازیں ہیں آپ لوگ کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے آپ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے آپ کیوں نہیں کوئی جد و جہد کا آغاز کرتے دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ انیشل جو نہ انیشلی آئیڈیاز ہی اٹھتے ہیں مثلا آج اگر آپ دیکھیں یہ جگری بھی بات ہو رہی ہے وہ پیورلی نظریات اور پیورلی پاکی کی انسٹوٹیشنل اسٹکچرز کے والے سے بات ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ہم نے کوئی ذاتی منفید نہ کسی ہم نے ان سے مانگی گیا نہ ہم اس کی توقع کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں کیا کہ آج ضرورت اس بات کی اس وجہ سے اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو پرسیلٹیز تھی جو کیرسما تھا وہ آج پرسیلٹیز اور پرسیلٹیز نہیں ہیں آج وہ جو ان کی جمہوری جزئی تھی وہ اس کے اشنے شیل بھی آن نظر نہیں آتی لیکن میں جو میں بات آپ سے کہنے کوشش کر رہا ہوں کہ اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج ان بات بنیادی طور پر یہ کر رہے ہیں کس کو انکارش کرنا چاہیے اور میں سمجھوں کہ کوئی بائید نہیں ہے کوئی وقت زیادہ دور نہیں لگے گا جب صرف ایک ایک ہوا کا جھوکا آئے گا ایک جھڑکا آئے گا اور جو نے لوگ جو نے کسی سٹرکس پر جا کے کٹھے ہو جائیں گے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہیں تو بلاول زرداری کے آنے سے آپ کوئی فرق جو ہے وہ اس کی توقع ہے آپ کو لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اس وقت ایک اکنومک کنڈشن ہے انہوں نے صرف ایک ایک پاکستان کے اندر جو ایک دار میں آپ کو رکھنا ہے لیکن آج پاکستان کے اندر جو ایک اکنومک انڈکیٹرز ہے پاکستان کے اس طریقے سے میشت جو ہے آج آپ کو جیس نہیں ملے جو مندو بعد جناب آپ کو بجری نہیں ملے گی آپ کا ریلوے بن دو چکا آپ کی سٹیل بل بن ہونے جا رہی ہے اچھا آپ کی پرنٹنگ پریس اپریشن جنو بھی بند ہونے جا رہی ہے اچھا آپ کی پیائی کے جہاز کرے ہو گئے اچھا 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 ایک اور بات بتائیے بکوز آپ بڑے قریبی رہے ہیں بی بی کے بھی میں پھر شاہ صاحب کی جانب ناصر جی شاہ صاحب صاحب بعد میں جاؤں گی پہلے مجھے یہ بتائیے کیا بات ہے وہ گن چن کے قریب ترین جو لوگ تھے بی بی کے وہ گن چن کے ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے دیکھیں گی وہ بنیادی طور پہ خائف ہے وہ اس کا ان کا ذکریہ سے وفاظ میں کرتے ہیں یہ بین ازیر کا بیگ ایج ہے اس کو مجھے اتارنا ہے بیگ ایج ہے ان کے نظر میں بادرس کے ساتھ بین ازیر بھٹو سارے کی ہیڈرشپ ان کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اپنے آپ کو بہت باری لیڈر سمجھتے ہیں وہ تو ان کی تصویریں لگاتے ہیں اپنے سامنے یونائٹیڈ نیشنز کی سپیچز کے سامنے بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے بھی سب سے پہلے بی بی کی تصویر لگاتے ہیں تو آپ کو کون یہ لگ رہا ہے یہ تصویر ہے تصویر لگا رہا ہے کچھ ہوتا ہے جب آپ کوئی نظریات کو ہو رہے ہیں آپ پارٹی کو انہوں نے آپ نے ان کی پارٹی کو جو جانا بڑا بھائی آپ کے ذنے کیا چیز آئی تھی پارٹی کو سنبھالنا تو اگر آج میں جو اتنے سارے نام لیے ہیں اگر آج یہ سارے لوگ آپ سے جو نے اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں کسی رہے کسی مسئل پر تو آپ ان کو چھوڑ گئے آپ نے اپنے الائز کو سمال کے بیٹھے ہوئے کہ جی میری حکومت نے ٹوٹے لوگ کیا ہے بھاڑ میں مگر ان کے کریڈٹ کو یہ بھی تو جاتا ہے نا کہ پاکستان کھپے کا سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا بی بی کی شہادت کے بعد میں بلکل میں زرداری صاحب کی بات کو ہر چیز کو اون کروں گا تیسے ایک پھل تک دو ہر آج تک تیسے اپر دوزار آج اس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میرے ججز کو باہر نہیں کرنا اس دن انہوں نے پاکستان کے اندر وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی پیدا کر دی ہے جس کا نفیجہ آج آپ دیکھیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بڑا مجھے یہ بتائیے مناصر علی شاہ صاحب آپ کی جانے بات ہوں ایک بات جو ہم نوٹ کر رہے ہیں پونے چار سال سے وہ ہیں کہ اپنے فرنٹ مین ہر صوبے میں رکھا ہوئے زرداری صاحب نے کیا بات ہے کہ پنجاب کو آرے ہاتھوں لینا ہو تو باب روان صاحب سامنے آتے ہیں کیا بات ہے کہ کوئی میاں صاحب کوئی بیان دیں تو شرجیل میمن صاحب سندھ میں بیٹھے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں یہ کوئی ایک سٹیٹڈ پولیسی ہے جو شعوری طور پر تشکیل دی گئی ہے کہ ذرا صوبوں کی ٹنشن برقرار رہے یہ خوش آدمی نہیں ٹھولا ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ اگر پارٹی کے ہیڈ تھوڑا سا اس کی لائن غلط بھی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ خوش آمد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو پارٹی کے ہیڈ ہے اس کو خوش کرے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک فیرون کی ذرا بات سنا لوں فیرون نے جب دعوی خدائی کی وہ خدائی کا دعوی نہیں کر رہا تھا اس کے اردگر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم خدا ہو اس جب بعد میں انہوں نے جب سوچا بولا واقعی جو یہ لوگ مجھے کہہ رہے کہ میں خدا ہوں چلو ان کے سامنے تو میں خدا بن جاؤں مالانکہ وہ تنہائی میں جا کے پھر بھی خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ میں تو خدا نہیں ہوں مگر یہ لوگوں نے مجھے خدا بنائے ہیں بات یہ ہے یہ خشامدی ٹولہ آپ کو لگتا ہے ان کی اپنی ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے سیاست میں آتے ہیں اس کرسی کے لیے سیاست میں آتے ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے کیا انہوں نے ووٹ لیے کیا انہوں نے جا کے عوام سے ووٹ لیے کیا یہ عوام کو فیس کریں گے میں دعویے سے کہتا ہوں یہ چند خشامدی خوش آمدی لوگ جو اردگر جمع ہیں یہ جس وقت جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی سب سے پہلے یہی لوگ جو ہے اس ملک میں نہیں ہوگا یہ باہر چلے ایک باہر بتائیں مجھے یہ بتائیں آپ اسرار شاہ صاحب کے دیکھنا یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد سمپتی ووٹ ملا پیپلز پارٹی کو اگر اب اس دفعہ بلاول زرداری آکے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں نے نانا بھی تمہیں دیا میں نے ماں بھی تمہیں دی اب میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے کیا ایک دفعہ پھر سمپتی ووٹ مل سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو مہر بی بی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے میں ان کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کی پارٹی اس کے نظریاتی بیٹوں کو دے دو جتنا پیسہ چاہیے آپ کے ایجنٹوں کو لے لو اس پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک کے غریبوں مہنت کشو اور کسانوں کے لیے چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے اس کو گڑی خدا بخش کے قبرستانوں میں دفن مت کرو تو کیا لگتا ہے آپ کو میرے سوال کو تو جواب دیں بلاول زرداری آ کے کھڑا ہو گیا سمپتی ووٹ پھر سے ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سمپتی ووٹ کا جو ڈراما ہے وہ نہیں چل سکے گا اب میرٹ کی بات ہوگی اور میرٹ جہاں لائز کرتا ہے وہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس وقت جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ بھٹو بھی میدان میں آنے والی ہے اگر فاطمہ بھٹو ورسس جونئر زلفقار میدان کے اندر آئے یا بلاول آئے تو پھر لوگوں کو ایک آپشن بلے گی میرٹ کے اوپر جی ناصر علی شاہ صاحب فرمائی یہ وقت بہت کم رہ گیا میرے دیکھیں کل رات میں نے کسی پرائیویٹ چینل پہ پروگرام چل رہا تھا جس میں جس میں مادر جمہوریت بے گم نصرت بھٹو کو انہوں نے بتایا اور صاف الفاظ میں دیکھو ہم مادر جمہوریت کے خطاب دی ہے ہم نے اس کو ہمیں اس کو فالو کرنی چاہیے اگر واقعی پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی ویجن کو بھٹو کی سوچ ہے اس میں تو مادر جمہوریت کیا کہتی ہے انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت سب سے پہلے پارٹی میں ہونی چاہیے اپنی پارٹی میں جمہوریت آنی چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جو بنیادی باتیں ہیں جو ایک سالڈ باتیں ہیں ایک جمہوریت ملک کے لیے ایک جمہوریت کے لیے اگر آپ ڈیموکریسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہو اگر ڈیموکریسی آگے بڑھیں یہ میں کہتا ہوں کہ اس نے ایک سنہری الفاظ کہی ہے مہر بی بھی بات یہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھٹوئزم کیا ہے بھٹوئزم نون الائنڈ فارن پولیسی کا نام ہے بھٹوئزم آزاد خارجہ پولیسی کا نام ہے بھٹوئزم پارٹی کے اندر جمہوریت کا نام ہے بھٹوئزم غریب کے لیے آواز بلد کرنے کا نام ہے مجھے یہ بتا دو کہ بھٹوئزم کی فلسفی پر آج کی اس قیادت کے جتنے تبلہ ساز ہیں وہ کوئی بھی شخص بھٹوئزم کی بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر علی شاہ صاحب آپ کا اسرار شاہ صاحب ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھٹوئزم کیا دفن ہو چکا ہے بھٹوئزم کیا کسی بھی شکل و صورت میں آج بھی زندہ ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین اور دوہزار تیرہ دور نہیں رہا وقت بہت کم رہ گیا جس جماعت کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان یہ کہنا شاید آج غلط نہ ہو کہ یہ نعرہ تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں بھوک ننگ بے سرو سمانی نظر آ رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے اور کیا واقعی نظریاتی اختلاف ہیں ان لوگوں کا یا کوئی ذاتی اختلاف ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی جد و جہد برکرات تو رہی مگر جب ٹائم تھا جب وقت آواز اٹھانے کا تب انہوں نے کچھ نہیں کہا مگر جب اہمیت نہ ملی جب ان کو وہ وزارتیں نہ ملی تو تب ان کو اصول بھی اپنے یاد آگئے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلاول زرداری یا فاطمہ بھٹو ہمارے سامنے کسی قیادت کی شکل میں آکے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی کے لیے آپ اجازت دیجئے اور ایک دفعہ پھر ووٹ اس بار شعور سے ڈالیے گا مہر بخاری کو اجازت دیجئے گناہت اللہ حافظ